سلام علیکم ناظرین اس ویڈیو کی خلیف پر بتایا جاتا ہے کہ سال دوہزار چوبیس میں گندم کا ریٹ کیا ہونے جا رہا ہے سب دوستوں کو پتہ ہی ہوگا کہ پہلے نئی حکومت بننے سے پہلے ملک بھر میں جو قیمت تھی گندم کی ایک کار دی گئی تھی پوٹی کیجی چار ہزار رپے فی مان چار ہزار رپے کے حساب سے فی مان لگا گیا لگا گیا تھا پنجاب کا بھی یہ ریٹ تھا چاروں صوبوں کا یہ ریٹ تھا سندھ کا خیبر پختون خان کا بلوچستان کا اور اس کے علاوہ جب وارڈ ہوئے نئی حکومت بنی تو مریم نواز نے اعلان کیا کہ اس سال جو گندم کا ریٹ ہوگا انتالیس روپے پنجاب کا اور چار ہزار رپے سندھ کا کسانوں نے اس سال سچی بات ہے کسانوں کے اوپر اسمان ٹوٹ پڑا کسانوں نے جو چھ ہزار رپے میں یوریل لے کر ڈالی سولہ ہزار رپے میں خان لے کر ڈالی تو کسانوں کو تو کچھ بھی سال بچہ نہیں ہوئی تو اصل بات یہ ہے کہ کسان جو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک لاغ رپے سے بڑھ کر ٹھے کے بڑھے ہیں یہ سچی بات ہے اور جو گندم فیقز کر دی گئی تھی انتالیس روپے ریٹ فی مان کا وہ کسانوں سے لی گئی اٹھاویس روپے تین ہزار رپے میں فی مان اٹھاویس روپے میں مان لیا گیا تو کسان جو تھے وہ اپنی رگبوں میں اپنی گندم جو لے کر بیٹھ کر رو رہے تھے کسان کہتے تھے کہ اس سال میں ریٹ نہیں ملی را گندم کا سائی تو سچی بات ہے یہ تو کسان کہتے ہیں کہ اس سال کم کم گندم کا ریٹ جو ہے آٹھ سے دس ہزار پیس ہونا چاہیے تھا سو کے جی کا لیکن سو کے جی کا جو ریٹ حکومن نے ساڑھے ستانوی سو بتایا لیکن کسانوں سے گندم لی گئی آٹھ سی ہزار نے سچی بات ہے چھے ہزار پیس میں بھی سو کے جی لیئے پچ پان سو چھے ہزار سات ہزار تکر بھی لی گئی تو کسانوں پر اس سال اسمان ٹوٹ پڑا کسان اس سال بہت زیادہ پشتار ہے کہ اس آگلے سال ہم نے گندم زیادہ نہیں کاش کرنی اگلے سال ہم نے زیادہ چکندر کی فصل کاش کرنی ہے گنے کی فصل کاش کرنی ہے اور دوسری فصلیں کاش کرنی ہے اور گندم کی فصل ہم نے بہت کم رکبے پر کاش کرنی ہے